چیف جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ از خود نوٹس نہیں لے سکتی حکومتی پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گے حکومت اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے چیف جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا ہے کہ عدالتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو جلد از جلد انصاف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے چیف جسٹس نے بتایا کہ ہائی کورٹ سو موٹو ایکشن نہیں لے سکتی حکومت کی پالیسیز میں مداخلت نہیں کریں گے سب کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ پرانے کیسز کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے ہیں ایسے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں جہاں سب کو انصاف ملے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس سعید زمان صدیقی صاحب جسٹس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کیا کہنا چاہیں گے آپ چیف جسٹس لاہار آئے کورٹ کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گے میں سمجھتا ہوں ان کا بیان بہت بہت ہی خوش آئند ہے اور وہ اگر کنسنٹریٹ کریں جوڑی شریف کے کورک کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں بہتر ہوگا اور وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس میں اصلاحات لائیں گے اس کی بہت سخ ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیلے ہوتی ہے کوٹوں میں اس سے نمٹا جائے اس کے لیے کوئی نہ کوئی اصلاحات کی بہت سخ ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہی ہوں کہ منصور صاحب اس کام کے لیے بہت ہی سوٹیبل آدمی ہیں اور ان کو کافی تجربہ بھی ہے اور وہ ماشاءاللہ سے کافی انٹرس بھی لیتے رہے ہیں اس میں سیدو زمان صدیقی صاحب بتائیے گا چیف جسٹس لاہار آئی کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت اپنا کام کرے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے یہ انہوں نے کس ریفرنس میں کہا ہے یہ تو انہوں نے صحیح کہا ہے لیکن اصل میں مصیبت یہ ہے کہ ہماری پرابلم جو ہے لوگر کوٹس کے اندر جوڈیشل ورک کی جو پائلنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور وہ جب تک کہ جوڈیشلی جو گراس روٹ لیول پر ہے اس کو اگر ایمپروو نہ کیا جائے اس وقت تک یہ ریزلٹ حاصل نہیں ہو سکتی دوسری بات انہوں نے جو یہ کہی ہے کہ ہم سو موٹو ایکشن لینا چاہتے ہیں تو سو موٹو ایکشن کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ آرٹیکل 184 3 کے اندر جب تک امیڈمنٹ نہ کیا جائے اس وقت تک سائی کورٹ کو کوئی اختیار نہیں پہتا سو موٹو ایکشن کا یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے دیکھیں یہ تو کہنا مشکل ہے اس وقت کیونکہ سب سے زیادہ پنڈنسی پنجاب میں ہے اور وہ ماشاءاللہ سے بہت بڑا پروونس بھی ہے اور ان کے ہاں انسٹیسٹیوشن بھی بہت ہیں اور ان کے نمبر اف جیجز کی بھی تعداد پتاس سے اوپر ہے تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ بتا جرید پروسس ہوگا اور اس میں کوئی جلدی نہیں کی جا سکتی لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر ابھی سے کام شروع کیا جائے تو چار پانچ سال میں اس کل نرلٹ آپ کے سامنے آ سکتا ہے بہت شکریہ ہم سے بات کر رہے تھے جسٹس ریٹائیڈ سعیدو زمان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار سعید قاضی صاحب نے بہت شکریہ سعید قاضی صاحب بتائیے گا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی میں مداخلت نہیں کریں گے حکومت اپنا کام کریں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے کیا کہیں گے آپ اس بیان پر بلکل صحیح فرمایا انہوں نے اور ظاہر ہے یہی قانون بھی کہتا ہے کہ ادارے اپنے اپنے ہاتھ میں رہیں اور پسلہ وہیں آتا ہے جب عدالتوں کو ٹیک اپ کرنے پڑتے ہیں ایشوز جب حکومتیں اپنا کام درست انداز سے نہیں کر رہی ہوتی اور ان پر عدالتوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے مگر جو جسٹس صاحب آئے ہیں ایک بڑا ان کی ریپیوٹیشن ہے اور جو پہلے پہنچی ہے ہم تک جب ان کی اپائنمنٹ ہوئی اور پھر جو آ کے دو تین باتیں انہوں نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی ایک انہوں نے لوئر جوڈیشی کی بات کی اور لوئر جوڈیشی میں ہم دیکھتے ہیں اور خاص کر وکلاہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسٹس افتخار چودری کی جو تحریک تھی وہ جس طرح سے ڈی جنریٹ ہو کے وہاں گروپس بنے اچھے وکیل بھی ہیں بڑے بڑے انٹیگریٹی والے وکیل بھی ہیں مگر وہاں پہ جس طریقے سے یہ ڈی جنریٹیشن ہوئی اور اس پہ خود اعزار کیا اعتزاز ایسٹ صاحب نے بھی اپنی ریزرویشن جو ان کا رول تھا تو بہت کچھ ہے اور مسئلہ یہ ہے اور جسٹس صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے اپنے نظام اور سسٹم میں دیاندار آدمی کو عبرت کا نشان بنا دیا ہے اور پرابلم اس لئے ہا رہا ہے جوڈیشی اور بعض اقاف جو اب ٹکراؤ دیکھتے ہیں اداروں کا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ انسٹیوشن میں بیٹھ ہوئے لوگ ایسے لوگ جب سیول انسٹیوشن اور پبلک انسٹیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں جو عوام کے مفاد کی بجائے اپنے آپ کو اپائنٹ کرنے والوں کے مفاد کی نگدازت کرتے ہیں تو پھر عدالتوں کو سٹیپن لیا جاتا ہے بیچ میں پھر پرابلم پیدا ہوتے ہیں تو بڑے بہت بڑے مسائل ہیں اور مگر سوشی کی بات یہ ہے کہ اگر کہیں کسی ادارے میں کوئی ایک ایسا تازہ آوا کا جھونکہ آ جائے اور کوئی اچھی ریپیوٹیشن کے لوگ سامنے آئے جو کہ بہت خال خال ہوتا ہے کیونکہ یہاں میرٹ اب جو ہے وہ بدنوانی بنا دیا گیا ہے تو اس لئے میرے خیال میں اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے اچھے کتامات بھی کیے ہیں اور صحیح بات انہوں نے کہیا مگر بات یہ ہے کہ جوڑیشی کے اور جو ایگزیکٹیو کے امور تب ہی سموت چل سکتے ہیں کہ جب ایگزیکٹیو اوور سٹیپ نہ کرے ذاتی مفادات کے لیے کام نہ کرے اب وہ مفاد عامہ کے کام کرے اور جب تک یہ نہیں ہوگا میرے خیال میں ہم اسی طرح چلتے رہیں گے شکریہ سعید قاضی صاحب